اسلام علیکم ہماری ہو چکی ہے یہاں پہ مارننگ مارننگ اور آج پھر سے میں نے سانوچز بنا لیے اپنے لیے اور ہزبین اور نبیہ کے لیے بنایا ہے رول پراتھا نبیہ کو زیادہ مایو وغیرہ کے ٹیسٹ پسند ہیں تو اس کے لیے میں نے بنایا ہے مایو گارلک رول اور ہزبین کے لیے بنایا ہے نورمل چٹنی رول کیونکہ وہ چٹ پٹی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں یہ میرے فرائیڈے کا ولاگ تھا لیکن میں اس کو ایڈٹ بھی نہیں کر پائی اور اپلوڈ بھی نہیں کر پائی تو سوچا بس کلپس ریڈی کر لیتی ہوں پھر ایک دو دن میں جیسے ہی فری ہوں گی تو پھر میں اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کر دوں گی فرائیڈے کا دن آپ سب کو پتا ہے کہ بہت بھی زیرے ہوتا ہے صبح اٹ کے پس چلی جلدی سے ناشتے بنا کر پھر نماز کی تیاری کرنا اور بات وغیرہ لینا بچوں کو ریڈی کرنا اور بہت سارے کام ہوتے ہیں فرائیڈے کو ہمارے ایکسٹرا یہاں بن رہا تھا روحان کے لیے اوٹس اور نماز ہو چکی تھی نماز کے بعد روحان مستیاں کر رہا تھا اس کے دیڈا بھی نماز پڑھ کر گروسری خود ہی لے کر آگئے تھے اس بار میں نہیں گئی تھی گروسری کرنے کیونکہ ٹائم نہیں تھا اور کچھ موسم بھی عجیب سا چل رہا ہے میرا مود نہیں تھا تو یہ خود ہی لے کر آگئے تھے گروسری اور پھر اس کے بعد روحان اپنی چیزوں کی کر رہا تھا تھا بھائی یہاں پہ روحان کا مود بہت زیادہ خراب تھا چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیک رہا تھا اور بس وہ چاہ رہا تھا میں اس کا کیپ اوپن کر کے دے دوں بس جب اوپن کر کے دے دیا اس کی مرضی پوری ہو گئی تو وہ خاموش ہو گیا ورنہ وہ چیزیں اٹھا اٹھا کے پھیکتا ہے جب تک اپنی بات من مانا لے بچے تو ہوتے ہیں زدی اور ہم بھی اگر ان کے ساتھ زد لگائیں گے تو بچوں میں اور ہم میں کیا فرق رہ جائے گا خیر یہاں روحان کی تھوڑی سی کلپس بنانے کے بعد میں اس کی کلپس اس لیے بھی بناتی ہوں کہ مجھے اس کا بچپن یاد رہے آگے چل کے کبھی میں اس کی ویڈیو دیکھوں تو مجھے بھی اچھی فیل آئے اور یہ بھی بڑے ہو کہ اپنی ویڈیوز دیکھیں کہ میں کس طرح سے شرارتیں کرتا تھا اور کیا کیا چیزیں ماما میری لے کرتی تھی یہاں لے آئے تھے گروسری میں نے کیچن کاؤنٹر پر ہی سارا کچھ رکھ دیا تھا کیونکہ نیچے تو میں کچھ رکھی نہیں پاتی روحان شاپر لے لے کر ادھر ادھر بھاگتا ہے چیزیں پھینکتا ہے اب بچے تو ہوتے ہیں شرارتی ہر چیز میں گھستے ہیں یہاں میں گروسری چیک کر رہی تھی کہ کیا کیا لے کر آگئے ہیں اس قدر کی مہنگائی ہو چکی ہے کہ مطلب اگر آپ تھوڑی سی بھی گروسری لیں تو آپ کو لفت پتا جاتا ہے خیر اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات اچھے کریں مہنگائی کو تھوڑا سا کم کریں اور باقی جو میڈل کلاس اور لول کلاس ہیں ان کے لئے بھی آسانیہ پیدا کریں آمین یہاں پہ ماشاءاللہ سے روحان کی ساری چیزیں آ چکی تھیں بی ایف ٹو اور ابھی تک تو میں اس کو بی ایف ٹو ہی دے رہی ہوں اب دیکھیں آگے کون سا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں یہ لے کر آئے تھے میں نے منگوایا تھا ان سے سعید لینی کا یہ ہیئر آئل میں اس کی ایک بوٹل فنش کر چکی ہوں اور اس کے اتنے امیزنگ ریزلٹس ہیں اتنے امیزنگ ریزلٹس ہیں میں آگے آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی اس کے بارے میں بھی کہ میں نے اس کو دوبارہ سے منگوایا ہے بس یہاں پہ شامبو وغیرہ جو منتلی گروسری ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ ایکسٹرہ نہیں منگوایا تھا لیکن مہنگائی نے تو بھائی سب کی کمر توڑ دی ہے بس یہ سب کچھ اٹھا کے پھر اس کو جگہوں پہ لگانا تھا اور ساری چیزیں رکھنے کے بعد روحان بلکل بھی نبیہا کو چھوڑ نہیں رہا تھا وہ نماز پڑھ رہی تھی اور کبھی آگے کبھی پیچھے اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا جانماز بھی اٹھانے نہیں دے رہا تھا میں یہاں پہ گروسری کر رہی تھی اور اندر نبیہا نماز پڑھ رہی تھی تو وہ ہر جگہ بس تنگ کر رہا تھا جادہ کے اب وہ اکیلا ہوتا ہے اگر کوئی بزی ہو جائے تو وہ چاہتا ہے بس مجھے ہی اٹینشن ملے میرے اوپر ہی ساری توجہ ہو مجھے ہی دیکھیں مجھ سے ہی باتیں کریں مجھ سے ہی کھیلیں تو یہاں نبیہا کی نماز پڑھنے کے بعد روحان جانماز پہ پیٹھ گیا تھا میں نے اس کے کپڑے چینج کر دی دی شلوار کمیز میں یہ تھوڑا سا الچتا ہے تو اس لیے بس میں نے جلدی جلدی اس کے کپڑے چینج کروائے لیکن پھر بھی اس نے نبیہا کو جانماز نہیں اٹھانے دی پھر میں نے اس کو ٹوپی پنا کے تذبی دے دی میں ان کا تھوڑا سا لگائے رہے گا یہ اور وہ نبیہا اس کو اللہ اللہ بولتی ہے تو وہ ہلتا رہتا ہے بیٹھ کے جانماز پھر بس فرائیڈے کا دن ہمارا یہاں پر اینڈ ہو گیا پھر میں اس کے بعد ویڈیو نہیں بنا پائی پھر یہ ہے سیٹرڈے کا دن سیٹرڈے بھی رات ہو گئی تھی تو رات میں میں بنا رہی تھی کھانا تو میں نے اس کے کلپس ریکارڈ کر لیے تھے یہاں میں محسن کے لیے روٹی بنا رہی تھی محسن اور نبیہا کی روٹی پر میں نے دیسی گھی لگا دیا تھا اپنے لیے میں نہیں کھاتی مجھ سے پتہ نہیں کیوں کھایا ہی نہیں جاتا اس کی سمیل بہت زیادہ مجھے گندی لگتی ہے اس سے وومٹ آنا شروع جاتی ہے نہیں کھایا جاتا مجھ سے یہ تو بس میں نے محسن اور نبیہا کی روٹی کے اوپر دیسی گھی لگا لیا تھا اپنی میں نے پلین روٹی رکھی تھی اور یہاں میں بنا رہی تھی مکس سبزی کیونکہ ماشاءاللہ سے سبزیاں بہت اچھی آ چکی ہیں ابھی تھوڑی سی سبزیاں رہ گئی ہیں آنے والی جو مکس سبزی میں ڈلتی ہیں لیکن ہزبن کا میرا بہت مود تھا کہ وہ مکس سبزی کھائیں بس جتنی جتنی سبزیاں مارکٹ میں اویلیبل تھیں میں نے وہ ساری منگوالی اور کٹنگ وغیرہ کر کے مکس سبزی بنانے کے لیے رکھ دی یہ رات میں بنا رہی تھی اس کے ساتھ میں نے بنائی روٹیاں کچھ لوگ چاول سے بھی کھاتے ہیں ہم لوگ بھی کبھی کبھی اس کو چاول سے کھاتے ہیں لیکن آج موٹ تھا کہ اس کو روٹی سے کھائیں تو بس اس لیے روٹی بنا لی یہاں میں نے ڈال دی اس میں ہری مرچے آلو میں بھی تھوڑی کسر تھی اور ہری مرچے ڈال دی تو میں نے سوچا آلو اور ہری مرچے ساتھ ہی گل جائیں گے اتنی دیر میں آئل بھی اوپر آ جائے گا تو یہاں پر ہو گیا ہے بلکل ریڈی سالن آئل بھی اوپر آ چکا ہے ہری مرچے بھی گل چکی ہیں اور سالن بھی ریڈی ہو چکا ہے اور اتنا یہ ٹائم کے بعد مکس سبزی کھاؤ تو اس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے یہاں میں نے اپنے لیے پرین روٹی بنا لی تھی اور سرف کر لی تھی پلیٹ میں میں نے اپنی روٹی پر گھی نہیں لگایا تھا ان لوگ ہی لگائی تھی اچھا پلیٹ دیکھ کے یہ مد بولیے گا کہ میں نے اتنا سارا سالن اپنے لیے لیا ہے یہ میرے لیے نہیں ہے میں نے ایک ہی پلیٹ میں نکال لیا تھا حضبان اور میں ساتھ ہی کھا رہے تھے تو ان کے لیے بھی اپنے پلیٹ میں ہی سالن نکال لیا تھا کھانے سے فری ہونے کے بعد یہ کافی ٹائم پہلے سے ہوتا رہا ہے لیکن میں ریکارڈ کرنا بھول جاتی ہوں تو بس اس کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے بعد میں نے سوچا ہیر آئل لگا لوں اور سوچا آپ لوگ کو بھی اس کے ریویوز دوں اس کے ریزلٹ اتنے امیزنگ ہیں اتنے اچھے ریزلٹ ہیں کہ یہ میری دوسری بوٹل ہے اور پہلی بوٹل وہ خالی ہو چکی تھی وہ روحان لے کر فرار ہو چکا تھا اور یہاں پر وہ مجھے ویڈیو بھی نہیں بنانے دی رہا تھا کرتے ہیں آئل کی بات آئل تو اتنا امیزنگ ہے اتنے اچھے اس کے ریزلٹ ہیں آپ لوگ خود اس کو یوز کر کے دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں بس ایک پرابلم میں مجھے اس آئل سے کہ اس میں انین کی سمیل آتی ہے جو مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی لیکن کیا کریں ایک چیز تو برداشت کرنی ہے جب اتنے سارے بینیفٹس ہوں تو بندہ ایک چیز تو برداشت کر ہی سکتا ہے اور جب آپ شیمپو کر لیں ہیر واش کر لیں تو وہ سمیل بھی بلکل بلکل ختم ہو جاتی ہے بلکل نہیں آتی تو جی یہاں ہو چکا ہے میرے ولوگ کا اینڈ اور میں آپ کو آئل کے بھی ریویوز دے چکی ہوں آپ لوگ کریں اور مجھے لازمی بتائیں کہ آپ لوگ کو کیسا لگا مجھے تو یہ بہت بیسٹ لگا میرے نئے خیال کہ میں اس کے بعد کوئی اور آئل یوز کروں گی تو یہاں کر دیں ہم نے ولوگ کا اینڈ اور مجھے تو یہاں کریں گے تو یہاں کریں گے تو یہاں کریں گے تو یہاں کریں گے اللہ حافظ